ہیلو فرنس وولکم ٹو مائی چینل ویلو کو آن تک ضرور دیکھئے گا تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں ان کے ریالیج ہی پارس بھوشن کلاوت ان کا نکٹیم ہی پارو 9 نویبر 1996 میں ان کا جنم ہوا تھا ان کا برث پلیس ہی بھندارہ مہاراشر ان کا ہیٹ ہے 6 foot 2 inch اور ان کا ویٹ ہے 70 kg ان کی چیسٹ ہے 40 inches ان کی بائیسٹ ہے 12 inches اور ان کی ویسٹ ہے 32 inches ان کی زوڑائی سائن ہے سکوپیو سال 2023 میں ان کا ریالیج ہے 27 ان کی ہوپی ہے جیمیں اور رائٹنگ آپ کو بتا دے پارس کی ویگ میں ایک اولف کا ٹیٹو ہے ان کی دوسری ٹیٹو ان کی رائٹ آنکل پر ہے جہاں پر ان کی ایک سکلپن لیوٹفی کا نام لکھا ہوا ہے چلیے جان لیتے ہیں ان کی ایڈوکیشن کوالفکیشن کے باڑے میں انہوں نے ناکھوٹ کی سکول سے اپنی سکولنگ کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد انہوں نے اس کے سمایاں ڈگری کالیج آف آر سائنس اینڈ کامرس سے ہائر سٹڈیز کمپلیٹ کی ہے ان کی ایڈوکیشنل کوالفکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے بیقوم کی ڈگری حاصل کی ہے ان کی پروفیشن کی بات کی جائے تو وہ ایکٹر اور موڈل ہے چلیے جان لیتے ہیں ان کی کیریئر کے بارے میں پارس نے پہلے ایک موڈل ہونے کی طور پر اپنی کیریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد سال دو ازر سولہ میں وہ دا پیپل شوئیس سووٹ میکس ایڈوکیشن موڈل دو کمپلیٹشن میں پارٹسپیٹ کیا تھا جہاں پر وہ گجیتہ بنے تھے سال دو ازر سترہ میں یہ زندگی سیریل کے ساتھ انہوں نے ایکٹنگ کیریئر کی شروعات کی تھی اس کے بعد انہوں نے سٹابلاس کی سیریل میری درگاہ کے ساتھ ہی ٹیلپیشن انڈسٹری میں اپنا پہلا ڈیویر دیا تھا سال دو ازر سترہ میں وہ نظر آئے تھے ماریم خان ریپورٹنگ لائک میں جہاں پر انہوں نے ریحان تھاکور کا کردان ابھایا تھا اس کے بعد وہ لال اسک سیریل میں ہی نظر آئے تھے پارس کی پاپپولاریٹی دھونی ہوگی جب انہوں نے سٹابلاس کی سیریل انپما میں سمجھ شاہ کا کردان ابھانا شروع کیا تھا لوکاج میں انہیں شمر کی کرداز سے ہی پہچانتے ہیں سال دو سر بائیس میں انہوں نے ریٹی شل چلک تک لاجر سیزن ٹین میں کانڈسٹن کے طور پر پاٹیسپیٹ کیا تھا فیلال وہ کھلی بھاگ یا سیریل میں راجویر روتھرا کے کردار میں نظر آ رہے ہیں ٹی وی سیریلز کے علاوہ وہ بہت ہی جلد فلم سیلفی میں نظر آنے والے ہیں سال دو سر نیس میں دل ہی تو ہی ویب سیریز کے ساتھ انہوں نے ڈیجیٹل انیلیسٹری میں اپنا پہلا ڈیبیوٹ دیا تھا اسی سال وہ ویب سیریز عشق آج کل میں نظر آئے تھے جہاں پر انہوں نے فراس کا خردہ نبھایا تھا ابھی تک وہ کئی سارے میوزک ویڈیوز میں بھی کام کر چکے ہیں انہوں نے سال دوہزر بیس میں تیرے نال میوزک الڈم کے ساتھ ہی پہلی بار کام کرنا شروع کیا تھا سال دوہزر اکیس میں اکھاویچ لڑکی سٹار ہی جیسی کئی سارے میوزک ویڈیوز میں وہ نظر آ چکے ہیں سال دوہزر بائیس میں یار کی محفل ہم نشی جیسے میوزک ویڈیوز میں وہ کام کر چکے ہیں سال دوہزر تیس میں ذریعہ تو اور گلہ مٹھیا میں وہ نظر آ چکے ہیں چلیے جان لیتے ہی ان کے فیملی میں کون کون ہے سال دوہزر سولہ میں موسٹ پاپرل موڈل آف ٹو تھاؤسل سکسٹین کی کٹیگری میں انہیں ایلیٹ موڈل کا بہت ملا تھا سال دوہزر نیس میں دیجیٹل ڈیبیوٹ آف ڈیئر کی کٹیگری میں انہیں ایک اوارٹ مل چکا ہے چلیے جان لیتے ہی ان کے فیملی میں کون کون ہے ان کی فیملی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ میڈن کلاس برامین فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں ان کی پتا گزر چکے ہیں جن کا نام تھا بھوشن کلناوت ان کا ماں کا نام ہے انیتا کلناوت ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے پرگتی کلناوت ان کی پوستل آفیس کی بات کی جائے تو وہ کانٹورورشل کوئن اڈپی جاوید کو کئی مہینوں تک ڈیٹ کر چکے ہیں اس کے بعد دو رنی بریک اپ کر لیا تھا فیلال وہ سنگل ہے اور کسی کو بھی ڈیٹ نہیں کر رہے ہیں چلیے جان لیتے ہی ان کی انکم کے بارے میں ان کی سیالڈ کی بارے میں بات کی جائے تو پار اپیسوٹ کے لیے وہ ڈیئے لاکھ روپے لیتے ہیں ان کا نیت اورس ہے ابھی تک کا ان کا نیت اورس ہے آٹھ کروڑ چلیے دیکھتے ہی ان کی کارٹ کلیکشن ان کے پاس کیا سیلٹاوز جیٹی موڈل کی کار ہے جس کا قیمت ہے ٹوئر پلیک آڈی اے سکس موڈل کی کار ہے جس کا قیمت ہے ٹوئر پلیک ان کے پاس سب سے لکسری کار بی ایم ڈیوڈو بھی ہے جس کا قیمت ہے ٹوئر پلیک چلیے آپ لوگ کو بتاتے ہی پارس کے کھن انجانی باتیں پارس بچپن میں بہت ہی شربیلے تھے وہ کلاس ٹین تک لڑکیوں اور اپنی کلاس میٹ سے بات کرنے میں ججکتے تھے پارس اپنے آپ کو فیزیکلی فٹ رکھنے کیلئے روز جیم جاتے ہیں ایکٹنگ کے علاوہ پارس ٹریکٹ میں بھی بہت ہی انٹریسٹ رکھتے ہیں انہیں جب بھی موقع ملتا ہے شوٹنگ سے وہ تب ہی ٹریکٹ کھیل لیتے ہیں یا تو کسی ٹریکٹ ٹورنمنٹس میں وہ جوائن ہو جاتے ہیں پارس سے بہت ہی اچھے ایکٹر ہی نہیں بلکہ بہت ہی اچھے ٹرین ڈانسر بھی ہے اپنی گرائیجیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ٹیرنس لویس کے ڈانس ایکڈیمی میں جوائن کیا تھا پارس کو نئی جگہوں پر جانا ایکسپلور کرنا بہت ہی پسند ہے ایکٹر بھگوان گنیشہ کی برے بھکت ہے انہیں جوتوں کا کلیکشن رکھنا بہت ہی پسند ہے ابھی تک ان کے پاس 250 پیئرز ہے آپ کو بتا دے ایکٹر کو ہائٹ اور پانی سے بہت ہی ڈل لگتا ہے ایک انٹیویو کے دوران انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں پارٹی کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے وہ خالی سمیہ میں اپنے گھر میں رہنا پسند ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اہلے ویڈیو میں آپ کس کا لائک سائل دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ کر کے ہی ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ لائک ضرور کرنا پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں